اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم محمد ٹی وی یہ ٹیکن تھری پر میری دوسری ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ ٹیکن تھری میں کومبو سیٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ ٹیکن تھری کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے انڈرویڈ فون میں اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بھی بتا جیا تھا کہ کیسے آپ تیکن تھری کے سارے پلیئر کو انیبل کر سکتے ہیں اس تیکن تھری میں تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہے تو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کی لنک دے دوں گا آپ ڈسکرپشن میں جا کے وہ ویڈیو دیکھ لینا تو فرینڈ آپ یہاں پہ L1, L2, R1, R2 بٹن دیکھ رہے ہو گیا ہم اس کی مدد سے کومبو سیٹ کرتے ہیں تو فرینڈ چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرینڈ ہم گیم کو اون کر لیتے ہیں ٹیکن تھری کو تو یہ رہا ٹیکن تھری ہم اسے اون کر لیتے ہیں اسے آرکیڈ موڈ پہ اون کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنا پلیئر جو ہے وہ سیلیک کر لیتے ہیں تو اس کو ہم سیلیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے یہ چار بٹن ہم ان کی مدد سے کومبو سیٹ کرتے ہیں مگر ٹیکن تھری کے اندر ہم نہ ان کا سائز چینج کر سکتے ہیں اور نہ ان کی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں تو ہمیں ایک اپ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی تو ابھی ہم اس کو کوئٹ کر دیتے ہیں اور میں آپ کو وہ اپ دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ای پی ایس ایک سی یہ وہ اپ ہے یہ پلے سٹور پہ آپ کو پیڈ ملے گی تو آپ اسے وہاں سے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا بلکہ میں ڈسکریپشن میں آپ کو ایک لنک دے دوں گا آپ وہاں پہ ہیں یہ بالکل فریمہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ ڈسکریپشن میں دیکھ لینا وہ لنک تو فرینڈ ابھی ہم اس اپ کو اون کر لیتے ہیں تو ہم ابھی اسے نو کر دیتے ہیں اور رن گیم پہ کلک کرتے ہیں تو یہ سٹوریج کی پرمیشن مانگ رہے ہیں تو اسے الاؤنلوڈ کر دیں اس کے بعد دوبارہ رن گیم پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے موبائل سے ٹیکن تھری کو ڈھونڈ رہا ہے یہ خود ہی اوٹومیٹک ڈھونڈ لیتا ہے تو اس نے ڈھونڈ لیا ہے تو ٹیکن تھری پہ کلک کر دیتے ہیں تو اب دوبارہ نو گو ٹو جی او آئیز پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ سٹارٹ ہو چکا ہے گیم تو آرکیڈ موڈ پہ اس گیم کو اون کرتے ہیں تو یہاں سے پلیئر سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو فرینڈ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت دو مسئلے ہیں ایک تو یہ کہ جو اسکرین ہے وہ فل نہیں آ رہی ہے اور نمبر ٹو وہی کہ جو بٹن ہے وہ اس وقت بھی چھوٹے ہیں تو ہم ان کا سائز بھی چینج کر لیتے ہیں ان کی جگہ بھی تو ابھی ہم اس کو کوئٹ کرتے ہیں تو کوئٹ تو یہاں پہ آپ چوتھے نمبر پہ دیکھ رہے ہوں گے پریفرینسز آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے پریفرینسز اس پہ کلک کر دیتے ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے جو اسکرین کا ایشو ہے ہم اس سے سولو کر لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین ریشو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے وائیڈ اسکرین پہ کلک کر دینا ہے تو اب جو اسکرین کا جو مسئلہ تھا وہ سولو ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے بعد جو ہے نیچے آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹچ اسکرین گیم پیڈ آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو سب سے پہلے ہم بٹن کا کلر چینج کر لیتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے پیڈ اسکین لینڈسکیپ ہم لینڈسکیپ پہ کھیلتے ہیں تو ہم اس پہ کلک کر لیتے ہیں تو یہاں سے آپ کوئی بھی کلر سیلک کر لیں تو میں یہاں سے سیلک کرتا ہوں یہ بولڈ ایمیٹس ڈیجیٹل میں اس کو سیلک کر لیتا ہوں تو بٹن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم بٹن کے جو سائز ہے وہ چینج کریں گے اور اس کی جگہ چینج کریں گے تو یہاں آپ دیکھ رہے گے گیم پیڈ اس کی نیڈیٹر لینڈسکیپ اسی پہ کلک کرنا ہے اور سب سے پہلے ہم جو کومبو کا جو آر ون ہے اس کی جگہ چینج کرتے ہیں تو آپ نے سمپلی اس کو اٹھانا ہے اور جہاں رکھنا چاہتے ہیں وہاں آپ نے رکھنا ہے تو اس کو تھوڑا نیچے کر لیتے ہیں اسی طریقے سے ہم آر ٹو کو اس کے برابر میں کر لیتے ہیں تو آر ون کا سائز بڑا ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسی طریقے سے باقشوں کا بھی ہم سائز بڑا کر دیتے ہیں تو اب ہم ان بٹن کی جگہ بھی سیٹ کر دیتے ہیں تو اب یہ سیٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم جو سٹارٹ کا بٹن ہے اس کا بھی تھوڑا سائز بڑا کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ بھی تھوڑی سیٹ کر لیتے ہیں تو جب سب کچھ کر لیں تو اس کے بعد آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے سیدھے آج کی طرف save and exit آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو اس پہ کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ save and exit پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ save ہو جائے گی آپ کی جو بٹن ہوں گے تو ابھی دوبارہ سے ہم اپنا game on کر لیتے ہیں تو run game پہ کلک کرتے ہیں اور دوبارہ سے taken three کو on کر لیتے ہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے جو بٹن کا color ہے وہ بھی change ہو چکا ہے اور بٹن کا جو size ہے اور جگہ سب کچھ change ہو چکی ہے تو سب سے پہلے ہم combo set کرنے کے لیے جائیں گے option mode پہ تاکہ ہم combo set کر سکیں تو option mode پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوگا key configuration آپ نے اس پہ جانا ہے تو سب سے پہلے ہم r1 پہ جو ہے combo set کرتے ہیں تو combo set کرنے کے لیے ہم r1 پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نیچے جا کے ہم lp اور rp اس پہ کلک کر دیتے ہیں یعنی کہ جب ہم اب r1 دبائیں گے تو دو بٹن دبائیں گے lp اور rp اسی طریقے سے ہم r2 پہ بھی select کر دیتے ہیں lk اور rk تو باقیوں پہ بھی ہم select کر دیتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ چاروں بٹن جو ہے اس پہ combo set ہو چکے ہیں تو ابھی ہم exit کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے بھی اس کو exit کر دیتے ہیں تو friend اس وقت چاروں بٹن پہ combo set ہو چکے ہیں لیکن ہم اگر ایک دفعہ ان کو ہٹائیں گے اس game کو اور دوبارہ سے لگائیں گے تو یہ جو ہم نے جو combo set کے میں یہ بھی ہٹ جائیں گے تو ہم بار بار ان کو نہ set کریں اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس state کو save کر لیں گے تو save کرنے کے لیے آپ نے simply اپنے mobile کا back button دبانا ہے تو میں دبا دیتا ہوں back button آپ نے اس کے بعد save state آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ نے اس پہ click کرنا ہے تو کسی بھی slot پہ آپ نے click کر دینا ہے تو یہ اس slot پہ save ہو جائے گا اور جب آپ load کرنا چاہیں تو اگلی دفعہ آپ نے جانا ہے load state پہ اور آپ نے اسی slot پہ click کر دینا ہے جس پہ آپ نے save کیا ہوا ہے تو یہ load ہو جائے گا تو ابھی ہم arcade mode پہ اسے own کر لیتے ہیں اور اس وقت ہم king کو لے لیتے ہیں کیونکہ اس کے combo's اچھے ہوتے ہیں تو king کو لے لیتے ہیں تو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم ان چار button کی مدد سے combo's جو ہے وہ بھی ماریں گے تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے اب ہم combo مار رہے ہیں اس میں تو friend اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو like کر دینا اور ہمارے چینل کو بھی subscribe کر دینا تاکہ ہم کوئی بھی نئی ویڈیو ڈالیں تو اس کا notification آپ تک پہنچ سکے تو friend اس سے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس taken 3 میں multi player کھیل سکتے ہیں تو اس میں multi player کا بھی option ہے اور اس multi player کھیلنے کے لیے آپ کو نہ internet کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی USB کیبل کی تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو میں اس کی لنک بھی آپ کو اسی ویڈیو کے description میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ لینا تو اگر آپ کا کوئی بھی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ لینا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے next ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ